ڈی وننگ آج ہم لوگ کلاس سکس کا ڈیئر میسر نائیڈو جس کے کوشن آنسر ہم لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ کوشن جو ہے ابجیکٹیو ٹائپ کوشن ہے سکشن نیم ہے سوروجنی رائٹنگی لیٹر ٹو میسرس نائیڈو بیکاوز سوروجنی جو تھے سوروجنی جو لڑک گل ہے وہ میسرس نائیڈو میسرس سوروجنی نائیڈو کو لیٹر کیوں لگتی ہے بیکاوز ہر ٹیچر ہر گیون ہر آسائنمنٹ تو ان کی ٹیچر نے آسائنمنٹ دیا تھا تو کسی ایک کو جو نون پرسن ہے ان کا ایک لیٹر لکھنا آتا ہوں اس میں اس لیے وہ لیٹر لکھتی ہے تو بی اپشن اس کا کریکٹ اپشن لگ رہا ہے سوروجنی نمبر ٹو ہے سوروجنی کروس آؤٹ ڈا ورڈز ڈیڈ ڈیسیز پاسڈ آل تو جب آپ اس کے لیٹر دیکھیں گے تو وہ کئی جگہ اس نے کچھ لیٹر کو کٹ رکھے ہیں کچھ ورڈز کو کٹ رکھے ہیں کیوں بی اپشن جو آپ کا عد دیکھی ہے کہ کہ اس نے کچھ لیٹر کو کٹ رکھے ہیں تو اس کو لگتا تھا کہ کسی کو بولنا کہ تم ڈیڈ ہو تو وہ تھوڑا روڈ لگتا تھا اس لیے اس نے ڈیڈ ڈیسیز پاس کاٹ دیا تھا اب آتا ٹک ڈا کریکٹ ورڈ اس میں دو پات دیو ہیں اینی میس کی طرح باقی ٹیچر کی طرح باقی ٹیچر کی طرح باقی ٹیچر بولتی تھی کہ میں آپ امیڈیٹ لی آپ کو اسیئنمنٹ دوں گی بات دیتی نہیں تھی بات اس نے دے دیا تو اس لیے وہ باقی ٹیچر کی طرح نہیں تھی تیشی واشنات لائک اینی ٹیچر تو کویشن نمبر ٹو آتا ہے اینی میس ٹول دیم لننگ بای ہارڈ without understanding was useful of no use enemies جو بولتی تھی ہے کہ آپ بائے اس کو رٹے مار مار کے یاد کر لو کہ کوئی بینا اس کو سمجھے ہویا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو of no use کر کے option correct option second option question number 3 آتا ہے اس کا سو روزنی did not quite agree with enemies تو وہ سو روزنی کے ساتھ agree نہیں تھی کچھ points میں جیسے انہوں نے بولا تھا کی آہ conclusion کر کے ایک جگہ point آیا تھا conclusion کر کے concluded use نہیں کرنا ہے تو وہ بھی وہ اس کے ساتھ agree نہیں تھی اس طرح سے question ہوگے اے پارٹ کے بی پارٹ کے دیکھتے ہیں کہ think and discuss with a partner share and answer in class question one دیئے ہے why does Sarojini stay late at the this school Sarojini late school تک میں اسکول میں کیوں ٹھہری رہتی تھی آہ actually وہ اس لیے رہتی تھی because اس کی mother جو تھی کچھ کچھ جگہ پلیسز میں جا کے کام کرتی تھی تو اس کی mother گھر پہ نہیں آتی تھی تو اس کی mother جہاں پہ کام کرتی تھی وہاں اس کو جانا پڑتا تھا Sarojini کو بچے جانا نہیں چاہتی تھی تو She do not want to go to the Wimla madam house Wimla madam جو تھی جہاں پہ اس کی mother کام کرتی تھی بہت وہاں نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے وہ لیٹ میں اسکول میں ہی رہتی تھی why does Sarojini like Mrs. Nido اس کو بہت پسند تھا کیا کیا کہ اس کو لگتا تھا کہ وہ کمپرابل ہے اس کی ایج کی تھی وہ ٹیپ میں اس لی وہ جب وہ ان کی ایج کی تھی تو وہ ان کا بہت اچھا لگتا تھا تو اس نے نائیڈو چائلہوڈ اس نے نائیڈو چاہتا ہے تو وہ میسیز نائیڈو جو تھی وہ کوئی بھی کنفلکٹ جب ہوتا تھا ان کے ساتھ جب ناراج ہوتی تھی تو وہ اپنا اسٹینڈ ڈے لیتی تھی میسیز نائیڈو اور اپنی بات کو منواکی چھوڑتی تھی اس لیے یہ بات سروجنی کو اچھی لگی تھی اس لیے وہ ان کو لائک کرتی تھی مویملا مادم جو یہاں پر ڈیریکٹلی نہیں دیا پٹی مولا مادم جو یہاں پہ ان کی مادر کام کرتی تھی ان کا نام تھا مملا مادم اور سروجنی جو کو ان کے یہاں جانا پل کو پسند نہیں تھا انہا نے ایک جگہ بولا مجھے انکیاں جانا نہیں پڑے گا تو اس کو پسند نہیں تھا یہ تو ویملا میڈم ویملا میڈم is where her mother سروچنی mother works and she did not like to go to the ویملا میڈم house and why کا answer because she do not like it بس اتنا اس میں جادہ reason نہیں دیا question number four what reason does سروچنی give for going to school سروچنی نے سکول جانے کے لئے کیا reason دیا why do you go to school so سروچنی کیوں جانا چاہتے تھی she want to pass the exam school میں جانے کے باد exam پاس کرنا چاہتی تھی and get into the college and get a job and buy a house with a گارڈن کر اس کی یہ سب ایکس پیشن تھی اسکول جانے کی ریزن تھی اسکول جا کے پڑے گی پھر کالیج جانے کے بعد جاپ کرے گی اسکے بعد میں اور اپنے ایک بڑا گھر کھری دی now why do you go to school we go to school to learn and to become a human being and to get educated so that when we grow up we get good job and good house and all other facility we can take so that may be the reason which i am given you may be having your own reason also d option what was Sarojini first assignment what did she do to complete it the first assignment was to write letter to someone they would like to get to know better she picked Mrs. Sarojini Naidoo to write letter to her she wrote letter addressing to Mrs. Naidoo although she is no more alive she completed her assignment by introducing herself to Mrs. Naidoo by letter or through that letter question number two what do you know about Sarojini write three two four sentences Sarojini je sarojini ke baare me aap kya jantai hain to maina sarojini jo girl thi is ke baare me ligha hain sarojini is a 12 year old girl studying in class 6 she lives reading she like reading detective stories she live in a small house but after to buy a big house with a garden so this complete our question answers up to d section d aage ke sections ke aap try kariye if you have any doubt you can write to me in the comment section thank you for watching this video thank you